بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ملک بھر کی تازہ ترین موسم سورتحال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نئے مغرب نظام کے بادل ملک میں داخل ہونا شروع ہو چکے ہیں اور کہیں کہیں پر بارش کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اگلے دو دنوں کے دوران یعنی آج رات اور کل اور پرسوں کے دوران بلوچستان کے کئی علاقوں میں شدید بارش اور یارہ باری کی پیش گوئی انتہائی جنوب مغربی بلوچستان کے علاقوں میں موصلہ دھار بارش کے سبب ندینہ لو میں تو غانی کا خطرہ اگر سندھ کی بات کی جائے تو اس کے بھی کئی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کی جاتی ہے جبکہ خیبر پختونخواہ پنجاب کشمی روی گل کی تبلدستان کے مختلف علاقوں میں بھی بادل تو رہیں گے لیکن موسم زیادہ مقامات پر خوش کی رہے گا فی الحال اگر تازہ ترین موسم سورتحال کو دیکھا جائے تو ملک کے بیشتر مقامات پر موسم خوشک اور جنوبی میتانی علاقوں میں موسم گرم ہے یعنی دھوک کی شیدہ تیز ہے اور صبح اور شام کے اوقات میں موسم سرد ہے اگر بلوچستان کی بات کی جائے جس میں تربت گوادر اور مارا جیوانی پسنی کے علاقے قابل ذکر ہیں ان علاقوں میں موصلہ دھار سے شدید بارش متوقع ہیں اور سلا بھی سورتحال پیدا ہو سکتی ہے تو ناظرین احتیاطی تدبیر اختیار کریں اس کے علاوہ خوزدار، بیلا، لس بیلا، جھل مکسی، جعفر آباد، نصر آباد کے علاقے ہو گئے ان کے ان علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود رہیں گے حب اور اوثل کے علاقوں میں بھی بارش ہو سکتی ہے سندھ کی بات کی جائے تو تیرہ فروری تک سندھ کے بھی اکثر مقامات پر بادل بننے کہیں ہلکی، کہیں معتدل اور بعض مقامات پر جس میں جنوبی علاقے شامل ہیں جس میں کراچی ہو گیا، حیدر آباد کے علاقے ہو گئے علاقوں میں تیز بارش بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے اگر ہم بات کریں پنجاب کے علاقوں کی تو جو سلسلہ بلوٹستان کو متاثر کرے گا اس کا کچھ اثر پنجاب کے جنوبی علاقوں پر بھی پڑے گا جس کے سبب رحیمیر خان، بہاولپور اور راجنپور کے علاقوں میں بھی ہلکے سے معتدل بارش ہو سکتی ہے پنجاب کے بکیا علاقوں، اس کے علاوہ کشمیر اور گلکت بلوٹستان میں بادل ضرور چھائیں گے مگر ان میں اتنی شدت نہیں ہوگی کہ کسی اچھی بارش کا سبب بند سکیں کچھ مقامات پر بلندی والے بادل رہیں گے اور کچھ مقامات پر درمیانے لیول کے بادل رہیں گے جس کے سبب اگر نمی ان کو مل جاتی ہے تو گزرتے ہوئے بادل ریم جھم بونہ بادی دے سکتی ہیں اور بعض مقامات پر ریم جھم بونہ بادی اور ہلکی بارش ہو سکتی ہے مگر یاد رہیں کہ ان علاقوں میں بارش کا کوئی خاص امکان موجود نہیں ہے کسان بھئی اپنے معاملوں کے سرگرمیاں جاری رکھیں اگر بات کی جائے کوئٹا چمن بارخان کوہلو اس کے علاوہ ہرنائی یوب زیارت کے علاقوں کی تو بادل تو بنیں گے مگر کسی بارش کا امکان موجود نہیں ہے اگر بات کی جائے سندھ کے علاقوں کی جن میں جاکب آباد ہو گیا لالکانہ سکھر ہو گیا حیدر آباد کے علاقے ہو گئے نواب شاہ ٹنڈو آدم ٹنڈو محمد خان عمر کوٹ اسلام کوٹ نگڑ پار کر سانگھڑ کے علاقوں میں بادل بننے کے امکانات تیرہ فروری تک موجود رہیں گے جو ہلکی سے درمیانی بارش دے سکتے ہیں یاد رکھیں کراچی میں بھی اس سلزلے سے بارش کے امکانات بارہ اور تیرہ فروری کو موجود رہیں گے محترم ناظرین ہم یہ اپ ڈیٹ محض انسانی محدود علم کے مطابق تیار کرتے ہیں اور اس میں تبدیل ممکن ہے اور ہوگا وہی جو پروردگار عالم چاہیں گے اگر آپ ہماری دی گئی معلومات سے متفق ہیں اور موسم کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل آمیر ویدر نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ نگہ بان شکریہ